تو ہلو دوستو ویلکم ٹو مجڈیس از آج ہم بنائیں گے بہت ہی کم گھی میں بلکل سادیو والا کھلا کھلا لوکی کا لچھا اس میں کوئی بھی ماوہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہلوائی سٹائل ہے یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں یہ بھی ہم نے ایک فریس لوکی لے لیے اس کو دونوں سائٹ سے اس طرح سے کٹ کر دیں گے اور ابھی ہم ایک پیلر کے ہلپ سے اچھے سے اسے پیل کر لیں گے اس طرح سے اس میں بلکل بھی یہ گرین والا پ ہمارا خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ کم اچھا آتا ہے اس طرح سے ہم پیل کر لیں گے اب پیل کرنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے گریٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے گریٹر میں اب اس کو کٹ کرنے کے بعد اس میں یہ جو بیج ہوتے ہیں بیج کے ان کو ہم اچھے سے نکال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا لچھا ہے یہ بلکل کھلا کھلا سا بن کے تیار ہوتا ہے اس کی بیج کے وجہ سے ٹیسٹ تھوڑا خر لے لیا ہے اس گرنٹ کے اپنی لوٹی کو اچھی سے گریٹ کر لیں сами لکے ہم شاش کو اس طرح نل یاوکی شامی ہے ہم لاکی کو گریٹ ہوں بھی سٹھا سکتی ہے جو اکسس وارٹر انھی اس کو دب Pars ل pilots پر پیس کے ہمتوار سے نکال دیں آپ چاہے تو کپرے کی ہمتوار سے بھی دب کیلو کی طرح نکال سکتے ہیں اس کو یہ اپنی لوٹی آپ دیکھ سکتے ہیںا NOI lockی markا ہانا چاہتے ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے کاجو اور بادام لیا ہے ان کو اچھے سے روشٹ کر لیں گے اس طرح سے براؤن ہونے تک آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کلر چینج کر دیا ہے اب ان کو ہم نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم لیں گے اپنی گریٹ کی لوکی اس کو بھی ڈال دیں گے اس میں ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے جسے کی پوری لوکی میں ہمارا گھی اچھے سے لگ جائے اس طرح سے اور مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم لیڈ لگا کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایسے ہی یہ پک جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ اچھے سے پک چکی ہے اور نیچے سے بھی اس کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ بہت ہی اچھے سے پک چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ڈرائی ہو چکی ہے لچے بھی ہمارے بڑیا کھلے کھلے سے ہیں اب اسی سٹیج پہ ہم ڈالیں گے سگر یہ ہم نے ایک کپ سگر لی ہے آپ جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے آپ اتنا میٹھا ڈال سکتے ہیں یہ ابھی ہم سگر کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں اس طرح سے ابھی مکس ہونے کے بعد اب اس میں ہم نے لیا ہے دو سو پچاس امیل فل کریم دودھ اس کو بھی ڈال دیں گے اب ڈال کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے ابھی جب یہ مکس ہو جائے گا جب بائل آئے گا اس میں تو یہ ہلکا سا دو فٹ جائے گا پھر فلیور اسی سے بہت ہی اچھا آتا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا فوڈ کلر لیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے اگر چاہیں تو ڈال سکتے ہیں پر اس سے لچھے کا کلر بہت ہی پیارا آتا ہے بلکل گرین گرین سا یہ دیکھئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دودھ فٹ گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ فل کریم یہ ہم نے ڈال دیا اس سے فلیور اور ٹکشر بہت ہی اچھا آتا ہے اس سے بلکل لچھا ہمارا کریمی سا بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اس میں اور اس کو مکس کرتے ہوئے ہائی فلیم پہ ہم اچھے سے پکا لیں گ اور اس کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سوک گیا ہے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے ہمارا لچھا یہ بھی ہمارا لچھا بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر اب ہم اس میں ڈال دیں گے روشٹ کی ہوئے اپنے ڈرائی فوٹس ان کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں جسے یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں ابھی یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کھلا کھلا سا ہمارا لچھا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی تیشٹی لگتا ہے کھانے میں سب سے خاص بات تو یہ ہے اس کی کی یہ جھٹ سے پندہ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اس میں بلکل بھی بہت ٹائم نہیں لگتا ہے اب اسے ہم سرو کر لیں گے گرما گرم یہ بھی ہمارا لچھا سرو ہو چکا ہے بہت ہی یمی اور تیشٹی لگتا ہے اس طرح سے آپ ایک بار ٹرائے کر کے جرور دیکھئے گا اگر آپ کو ہماری ریشپی پسند آئی ہے تو لائک دیکھ سے آئیے اور سسکرائب کریے گا فرنڈز تھانک یو